ہمارے اس خاص پروگرام میں پروگرام کی شروعات اتر پردیش ویدان سبھا چناؤ سے اتر پردیش میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ سے پہلے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کے استطیع اتر پردیش میں کم سور پڑتی ہے تو ایسے میں کانگریس سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کر سکتی ہے یعنی سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے جس سے اتر پردیش میں کانگریس کی استطیع مجبوط ہو سکے گی دراصل یہ مانا جا رہا کہ اتر پردیش میں کانگریس پارٹی جس طرح سے سوچ رہی تھی پرفارمنس کرنے کے لئے جس طرح سے سپنا دیکھا تھا بڑے اس طرح پر آنے کا وہ سپنا فلال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ آنے والے سمیں پریانکہ اکلیش کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے دراصل یہ مانا جا رہا کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی استطیع بہت بڑے حد تک مجبوط ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی آ دوسرے پیدان پر ہے اور بی جے پی کو کئی بڑے جھٹکے لگتے نظر آ رہے ہیں ابھی حالی میں خبر سامنے آئی ہے اور بقاعدہ تصویر بھی شیئر کی گئی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا کہ سوامی پرساد موریا انہوں نے بی جے پی کا دامن چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے سوامی پرساد موریا اور اکلیش شادوں کی بقاعدہ تصویر بھی دیکھنے کو ملیے خود اکلیش شادوں نے ٹویٹر پر تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ سچائے کی جیت ہوگی اور دوہجار بائیس میں بائیس سائیکل کی بات کہہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی اس طرح لگاتار مجبوط ہو رہی ہے اور اتر پردیش میں جس طرح سے یوگی سرکار کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اسے دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار بہت مشکل ہے اتر پردیش میں بی جے پی کا واپسی کرنا یعنی کہ اگر اتر پردیش میں بی جے پی واپسی نہیں کرتی ہے تو سیدھا لوگ سوا چناؤں پر اثر پڑتا نظر آئے گا کیونکہ آج اتر پردیش کی جنتہ یوگی سرکار سے کئی وجہوں سے ناراض ہے کیونکہ اتر پردیش کا یوہ بیروچگاری کی وجہ سے ناراض ہے کسان ناراض ہے اس کے ساتھ ہی جنتہ ناراض ہے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کو جو کام کرنا چاہیے تھا سرکار نے وہ کام کیا رہی یہی وجہ ہے کہ اب جنتہ سماجبادی پارٹی کی طرف روک کر رہی ہے اور ایسے میں کانگریس یہ دیکھ رہی ہے کہ کون سی راجنیتی پارٹی کیا پتے کھول رہی ہے لیکن فیلحال اگر بات کریں تو جس طرح سے یہ مانا جا رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کی ستھتی اتر پردیش میں مجبوط ہو رہی ہے ایسے میں کانگریس سماجبادی پارٹی کی طرف روک کر سکتی ہے اگر کانگریس سماجبادی پارٹی کی طرف روک کرتی ہے تو بہت بڑے اس طرح پر جی ہاں اس کا فائدہ کانگریس کو ہی ملتا نظر آئے گا حالانکہ ابھی پریانکہ گاندی نے سسپنس میں چیزوں کو برقرار رکھا ہے اور یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ابھی اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا کہ مکہ منتری چہرہ کون ہوگا یعنی کہ کانگریس لگاتار کئی چیزوں کو لے کر سسپنس میں سسپنس برقرار رکھئے فیلحال اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے چیزوں میں اُلٹ فیر ہوتا نظر آ رہا چیزوں میں جس طرح سے بدلاب ہوتا نظر آ رہا یہ بتاتا ہے کہ آنے والا سمیہ جو ہے وہ بہت بڑے حد تک ہیر فیر کر رہا ہے ویسے یہاں پر اگر بات کریں تو موجودہ سمیہ کے اندر جس طرح سے کانگریس پارٹی نے جنتہ کے لیے کام کیا ہے جنتہ کے لیے کئی بڑے اعلان کی ہیں یوہاؤں کے لیے مہیلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے اس کا بھی فرق پڑ سکتا ہے ابھی حالی میں ہم نے لائی پروگرام کیا تھا جس میں اتر پردیش کے کئی جلوں سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے تھے بہت سارے درشک ہیں جو اتر پردیش کے کئی جلوں سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں پنجاب سے جڑتے ہیں مدھیا پردیش سے جڑتے ہیں راجستان سے جڑتے ہیں دیش کے کئی راجیوں سے جڑتے ہیں لیکن خاص طور پر میں اتر پردیش کی ہی بات کروں گا تو اتر پردیش کے کئی جلوں سے جب ہمارے ساتھ درشک جڑتے ہیں چاہے وہ پشمی اتر پردیش کی طرف کے ہوں یا پھر پوروانچل کی طرف کے ہوں تو درشک یہ کہتے ہیں کہ اس پار پریانکا گاندی کو فائدہ مل رہا ہے بھلے ہی اتنا بڑا فائدہ نہیں مل پائے گا لیکن فائدہ جرور ملے گا کیونکہ پریانکا گاندی نے سب سے زیادہ فوکس دیکھے مہیلاؤں پر کیا مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کا کام کیا اس کے علاوہ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ پریانکا گاندی نے یواؤں پر بھی فوکس کیا تو پریانکا گاندی مہیلاؤں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں یواؤں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں اور بہت بڑی بات دیکھیں کیا ہے کہ کانگریس پارٹی بوتھ لیول پر اتنی مجبوط نہیں ہو پائے حالانکہ پریانکا گاندی نے کوشش شروع کی تھی کہ پارٹی کو بوتھ لیول پر مجبوط کیا جائے لیکن اگر کانگریس سو سے زیادہ سیٹیں بھی نکال لیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی حالانکہ یہ خبر سامنے آ چکے کہ بی جے پی کی گھڑ میں سیند لگانے میں کانگریس کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی کو جو ہے اس پار چناؤں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ بی جے پی چناؤں جیتنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے لیکن فیلحال یہ دیکھا جائے کہ اتر پردیش میں ایک راجنیتک پارٹی ایسی ہے جو سچائے کے ساتھ آج کڑی ہے راجنیتک پارٹی کی نیتا نیتا ایسے ہیں جو سچائے کے ساتھ کڑے وہ نیتا کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس کانگریس پارٹی کے نیتا ہے جو آج سچائے کے ساتھ کڑے کانگریس پارٹی کے جو نیتا ہے وہ آج سچ کے ساتھ کڑے کیونکہ موجودہ سمیں کیا دیکھا جارہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی نیتا آج جنتا کی بات کر رہے ہیں آج یوگاؤں کی بات کر رہے ہیں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف تصویر سامنے آتی ہے اکلیش یادو کی جو کیول اور کیول دھرم کی بات کر رہے ہیں مندر مسجد کی بات کر رہے ہیں چناؤوں کی بات کر رہے ہیں یہی حال ستہ پکشکہ بھی ہے اور چوکانے والی بات کیا ہے دیکھیں ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ اکلیش یادو نے بھگوان پرشورام کا جو ترسول 68 فٹ لمبا بنوایا تھا وہ ترسول بھر بھرا کر گر کیا یعنی کہ کتنی کنجوسی کے ساتھ کام کیا اکلیش یادو نے یہ چناؤں سے پہلے کا حال ہے کہ ابھی سے اس طرح کا مٹیریل لگا رہے ہیں اکلیش یادو گھٹیاں مٹیریل لگا رہے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں تو زاہر سی بات ہے جب ستہ میں آ جائیں گے تو بڑے بڑے جو پول بننے بریج بننے اس میں تو اس طرح کا مٹیریل لگائیں گے کہ وہ تو ہفتے بھر کے اندر جائے گا اور کئی لوگوں کی زندگیاں اس میں تباہ ہو جائیں گے تو اتر پردیش کی جنتہ کو بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے کیونکہ یہ بہی سماجوادی پارٹی ہے جس کے راج میں اتر پردیش میں گنڈا راز تھا جہاں کھلے آم مافیا رنگداری وسورہ کرتے تھے کھلے آم مافیاوں کا راز تھا اتر پردیش کی جنتہ کو بھولنا نہیں چاہیے اسی لئے ہم بات کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو موقع دے کر تو دیکھے جنتہ پریانکہ گانتی کو موقع دے کر تو دیکھے اگر پریانکہ گانتی کو جنتہ موقع دے گی کانگریس پارٹی کو موقع دے گی تو دیکھے کتنا بڑا بدلہ ہوگا کیونکہ کانگریس نے دیش میں ستر سال بنایا اور آج کیا دیکھا جا رہا ہے کہ آج وپکش میں ایک ہی ایک پارٹی ہے جو جنتہ کے مددوں پر بات کر رہی ہے ایک ہی نیتہ ہے جو جنتہ کے ساتھ چلتی نظر آ رہے ہیں تو پھلحال اگر کہا جائے تو جس طرح سے کانگریس پارٹی جنتہ کے مددوں کو اٹھا رہی ہے جنتہ کے مددوں پر بات کر رہی ہے تو ایسے میں جنتہ کو بھی کانگریس کے ساتھ جنڈنا چاہیے کیونکہ کانگریس پارٹی ہی ہے جو لگاتار جنتہ کے مددوں کو اٹھا رہی ہے اور جنتہ کے لئے کام کرتی نظر بھی آئے گی ہر آگے کہتے ہیں جو امانداری کا فل ہے وہ تھوڑا لیٹ میں ملتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا بہت بڑے اس طرح پر جو ہے فائدہ ملتا نظر آئے گا تو حال فلال کے اگر بات کرے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے چیزوں میں بادلاب ہو رہا ہے جس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں تو اس کا اثر دیکھتا نظر آ رہا ہے ویسے یہاں پر موجودہ سمیں جو ہے وہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں تین راجنیتک پارٹیوں کی بیچ ٹک کر چلیے بی جے پی کانگریس اور سماجوادی پارٹی بی جے پی پہلے پہ بتائی جاری ہے دوسرے پہ سماجوادی تیسرے پہ کانگریس ہے لیکن یہ چناب سے پہلے کی اپینین پول ہے جنتا اگر بہت سو سمجھ کر بوٹ کرے گی جنتا بہت سو سمجھ کر آہا بوٹوں پر دھیان دے گی تو اس کا فائدہ ضرور ملتا نظر آئے گا دیکھتے ہیں سمیں کہ آخر کار آنے والی سمیں میں کیا چیستی بتید ہے لیکن ہم تو پہلے دے ٹکے لیکن بہت بہت بڑا فوکس ourselves ہمارا اتر پردیش میں کس کا دب دبا ہوگا جس کا پاردیش میں دب دبا ہوگا جس کو جس کا فائدہ اتر پردیش میں ملے گا لوگ سبہ چنیوں میں بھی اسی کو فائدہ ملتا نظر آئے گا تو یہاں پر موجودہ سمیہ کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس راج نیتک پارٹی کو جو ہے آنے والے سمیہ میں اتر فائدہ ملے گا اسے لوگ سبہ چنیوں میں بھی فائدہ ملتا سکتا ہے کونگریس کا کیا کچھ رکھ رہے گا اس پر لکاتار بات کر رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ رہے گا اس پر بھی بات آتے رہیں گے تو آج کے لئے مجھے جات دیجئے نمسکرہ